بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیرہ خوریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ کمپیوٹر کا لیکچر نمبر ون لیکچر نمبر سیون چیپٹر نمبر ون پرابلم سالونگ سے آج ہم سٹارٹ کریں گے اگر ہم لاسٹ لیکچر کا رویو دیکھیں تو آپ نے نائن سٹیپ میں سے لاسٹ تھیری سٹیپ پڑے تھے ایمپلیمنٹ دا پروگرام مانٹین اینٹ اپڈیٹ دا پروگرام اور ڈاکومنٹ دا پروگرام آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے بیٹا الگوریدم کہ الگوریدم کیا ہے الگوریدم کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے کتنے سٹیپس ہیں کیا کیا سٹیٹیجی اپنائی جاتی ہے الگوریدم کو بنانے کے لئے تو سب سے پہلے ہم الگوریدم کی ڈیفنیشن پڑیں گے تو الگوریدم ایک ایک اکمپلیش ٹاسک ہے پارٹیکولر ٹاسک ہے جو کلیر ہونا چاہیے فینٹ ہونا چاہیے اور افیکٹیو ہونا چاہیے یعنی آپ کوئی بھی پروگرام بناتے ہیں تو پروگرام سے پہلے بیٹا فلو چارٹ بنایا جاتا ہے اور فلو چارٹ سے پہلے الگوریدم بنائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور جتنا کلیر الگوریدم ہوگا اتنا ہی آپ کا پروگرام افیکٹیو ہوگا اتنا ہی آپ کو پروگرام بنانے میں آسانی آئے گی اب الگوریدم کی سٹیٹیجی ہے کہ الگوریدم کو بنایا کیسے جاتا ہے اس میں بیٹا تین طرح کے سٹیپس ہیں سٹیپ ون میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کہ آیا کہ ایک پروگرام کو کمپیوٹر کے ذریعے اگر ہم سالف کرنے ہیں تو اس کے لئے الگوریدم کتنا کس طرح بنایا جائے تاکہ وہ پروگرام اس طرح کا بنے کہ آپ کی پروگرام سالف ہو جائے انویسٹیگیشن میں پہلے ایڈنٹیفائی دا پروسس کیا جاتا ہے ایڈنٹیفائی ہوتا ہے آپ کو پہلے بتایا تھا شناکت کرنا پھر میجر ڈسیئن ایڈنٹیفائی کیا جاتے ہیں الگوریدم میں پھر اگر کوئی چیز رپیٹ کرنی ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور لاسٹ پہ جتنے ویریابل کا پروگرام بنانا ہے جتنے اس میں ویریابل یوز کرنے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے یہ ہے بیٹا سٹیپ وان نیکسٹ اپ میں پریلومینری الگوریدم اس میں بیٹا دو طرح کے سٹیپس ہیں دو چیزیں جو دیان سے دیکھی جاتی ہیں کہ ہائی لیابل کا الگوریدم کو ڈوائز کیا جاتا ہے اور الگوریدم کو چیک کیا جاتا ہے جو پہلے کا بنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کوئی چیز کی کمی تو نہیں رہے گی اور کیا یہ الگوریدم ہماری پرابلم کو پراپر طریقے سے سالف کر سکتا ہے کیونکہ الگوریدم بہتر ہوگا الگوریدم میں اگر کوئی ایرر نہیں ہوگا تو فردر بھی پروگرام میں کوئی ایرر نہیں آسکتا ریفائننگ دا الگوریدم سٹیپ تھرڈ ہے اس میں ریفائنمنٹ کی جاتی ہے چیک کیا جاتا ہے مزید الگوریدم کو اور کیا جو میں نے الگوریدم بنایا ہے جی اکارڈنگ ٹو پرو جو پروگرامر ہے وہ چیز چیک کرتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو یوزر جو یوزر کی رکائرمنٹ ہے اس کے مطابق بناوا ہے کہ نہیں بناوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ جو پروسس گروپ ٹو گیدر پروسس ویر اپروپریئٹ کے پروسس کو کیسے مزید بہتر کیا جائے اپروپریئٹ جہاں پہ اس کو ہم نے یوز کرنا ہے اس میں ویریابل کتنے ہیں کتنے کس طرح کے ویریابل کس ویلیو میں استعمال کیا جائیں اور پھر بعد میں اگین ٹیسٹ کیا جاتا ہے الگوریدم کو اور لاسٹ پہ بیٹا پرابلم سالونگ کا آپ یہ تین طرح کے جو سٹیپس پڑے ہیں ان کی آپ نے یہ پک دیکھ رہے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا اور اپنا خیار کیے گا بہت شکریہ اسلام علیکم